2015 2018 ہلے ویورن آپ دیکھ رہے ہیں نئیس بوسیر یہ ای 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 یہ ٹیم بینگ لور کی جانب سے آج شہرے بینگ لور کے موریا سرکل پر ایک احتجاج مناخت کیا گیا تھا الاحتجاج رابیہ کے حتیاروں کو پانسی کی سزا ہونی چاہیے اور رابعہ کو انصاف ملنا چاہیے اس مدے کو لے کر احتجاج کیا گیا بینگلور کی یہ ایم ایم ٹیم کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف تنظیموں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے اس احتجاج کو پورا کیا احتجاج سے صرف یہ کی سدا رہی تھی کہ رابعہ کے جو ہتھیار ہے ان کو زلد زلد پانسی ہونی چاہیے تاکہ اسے معاملے پھر نہ ہو تو آئیے تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں یہاں کے ذمہ داروں سے نمسکارا جائے میم جائے بھیم آج الحمدللہ آج یہاں کا پروٹسٹ جو ہوا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کہ ہماری بہن رابعہ کو انصاف ملے یہاں صرف رابعہ کی بات نہیں اس سے پہلے بھی آصفہ کا ہے وہاں اس پر بھی آج تک کسی نے آواز بلند نہیں کیا کئی دنوں تک آصفہ کے لئے حق کے لئے لڑ رہے تھے پھر اس کے بعد پھر ایک ہوا اس کے بعد پھر ایک ہوا ابھی یہ پانچوان یا چھوان انسیڈنٹ ہوا ہے اگر ایسے ہی خاموش رہیں گے تو جو ہے ہماری آواز کو بند کر دیا جائے گا اگر اس وقت ہم نہیں اٹھیں گے ہم نہیں جاگیں گے تو آنے والے دنوں میں جو ہے ہم کو کچھل دیا جائے گا اس کے لئے میں سارے بھارت کے ناغرک کو میں میسیج دیتا ہوں کہ جاگرت ہونا آج ضروری ہے آج ہماری آواز کو بلند کرنا ضروری ہے ہمارے حق کے لئے ہم باہر روٹ پر آ کر ہمارا حق مانگنا ضروری ہے یہ حق ہم کو جو ہے بابا صاحب امبیٹ کرنے دیا ہے یہ حق ہمیں سمیدان نے دیا ہے سمیدان میں ہمارا پورا حق ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل کے آئیے اور سابیہ کے لئے جو بھی ان کے لئے لڑنا چاہتا ہے وہ آ کر لڑے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کی جانچ ہو اس کے اوپر کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے پھانسی کی سزا سنائی جائے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور کھیجریوال ایک نمبر پر فلاپ ہو چکے ہیں وہاں کی گورنمنٹ فلاپ ہو چکے ہیں اس میں ناکامی ملی ہے ان کو اس کے لئے ہم ان سے جو ہے ریزائن مانگ رہے ہیں سیاست اس میں نہیں ہے سیاست اس میں کیا بات ہے یہ ہمارا حق ہے ہم سمیدان کے حساب سے ہم لڑ رہے ہیں ہم سوال کر رہے ہیں سمیدان کے حساب سے ہم پوچھ رہے ہیں اس میں کوئی سیاست نہیں کی جا رہی ہے جو ہم آواز ڈھا رہے ہیں دیکھئے دلی میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے کوئی پارٹی والا کوئی سیاستدان آ کر نہیں ان کو ساتھ دیا بلکہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے جا کر کے ان کو لیگل جو بھی ان کو سپورٹ چاہیے وہ ہماری پارٹی سے جا کر ان کو لیگل سپورٹ دیا ہے اسی طرح کہ پورے بھارت کے اندر جہاں جہاں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہیں ہمارے بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر پورے شہروں کے اندر پورے ڈسٹرکوں کے اندر یہ ہمارے پروٹیشت جاری ہے اور جب تک انصاف نہیں ملے گا تب تک ہم جاری رکھیں گے دیکھئے جو سرکار دلی میں ہیں آج دلی کی سٹیٹ کی سرکار ہے آج بھارت کی حکومت بی جی پی کی سرکار آج بھارت کی حکومت کر رہی ہے یہ دونوں ناکامیاب رہے اس بچی کو انصاف دلانے میں آج ہم یہاں یہ اتجاد اس بنا پہ کر رہے ہیں کہ اس بچی کے لئے کیوں آگے نہیں اٹھ رہے ہیں کیوں اپوزیشن پارٹی کوئی نہیں آ رہی آگے بڑھ جب یہی دلی میں اور ایک بہن نربہیہ کے ساتھ جب ہوا تھا تو سارے پارٹیاں اس کے پیچے لگ گئے کیا مسئلہ ہے کیوں دھرم کو لے کے آ رہے ہیں کیا بیچ میں آپ یہ لڑکی ایک مسلمان ہونے کے ناتے سے اس کو نگلیٹ کیا جا رہا ہے نہ کسی میڈیا کا کور مل رہا ہے کوئی نہ میڈیا اس کو بات اچھال رہی ہے نہ کوئی پولٹیکل پارٹی آگے آ رہی ہے آپ کہاں گئے راہل گندی کہاں گئے جا کے یہ گلے ملنے والے لوگ ہیں یہ جا کے بی جے پی کے ساتھ گلے مل کر آج جہاں پر عوام کی آواز اٹھانا چاہیے اپوزیشن میں بیٹھ کر اپوزیشن کا کام ہوتا ہے آواز اٹھائے ظلم کے خلاف لیکن یہاں مسلمانوں کے ظلم اور دلیتوں کے ظلم کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے سوائے ایک شیر کے جت کا نام ہے اسد الدین ویسی صاحب انہوں نے یہ بار بار اٹھائی ہے اور انشاءاللہ ان کی ہدایت پر ہم نے بھی یہاں پہ یہ اتجاد کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے لیگل ٹیم ہماری دلی کی وہاں پہ سپورٹ کریں ان گھر والوں کو ہر طریقے سے اور ہم انشاءاللہ جب تک اس بچی کو انصاف نہیں ملے گا جب تک سی بی آئی انکوئری نہیں بیٹے گی اس پہ ہم لوگ اتجاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ دیکھیں ہماری جو لڑائی ہے وہ سی بی آئی انکوئری کے لیے ہے کیونکہ پولیس ناکامیام رہی یہ پولیس کا معاملہ تھا ایک بچی جو پولیس سیویل ڈیفنس میں کام کرتی تھی اس کو سی بی آئی کو دیا جائے اور سی بی آئی اس کے سکو ہیڈل کرے ملے مالی روانتا گھٹنے گھٹنے کے ایڑی دیش آدھ دین اوراٹ گل نڈی تاہی دے مین سٹریم میڈیا یاودیک کارanuکہ ایدن طورسو بدلو یل لہو وندکڑے טالیبان افغانستان ویچارگل طورسو دون مانگ نامگ بے کھیل دے اور ایشیو گلن تاگو من طورسو اینت دکھیں اتو آلپسنگ کی آتر دلیترا مے آگو دعوار جانے دبالکے گڑن نا یاودیا کارنو کو سماجیک کے تورس جیروں انتہا کلسا مادی نام میلے آگوا دورجنی اککے یلوں اوند کڑے مادھیمانو کودا کممک کو کڑتا ہیدے حاغ آگی انتہ مادھیمانو میلے ناو ایو تن دیوشا دھککارا حاکی کیندر سرکارماتو راجز سرکارکو کودا دھککارا حاکی ناو نیایا کھیڑکیل بندوی ایو تتو موندے ینار محیلے مہیلے دورجنی آدھر ناو اگر ریتیل ہوراٹ مادتی وی انتہی لی کودا نیم موندے یلتی وی